بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تفتیش مکمل ہو جاتی ہے تو پولیس پھر ریمانڈ سیکھ نہیں کرتی جسے ہم فز کا ریمانڈ کرتے ہیں اور پولیس اس کو جوڈیشل کروانے کے لیے ریکویسٹ لے کے جاتی ہے اور کورٹ جو ہے اس کی کسٹڈی پولیس سے لے کے جیل احکام جوڈیشل کرنے کا حکم سادر کر دیتی ہے ریمانڈ پیپر پہ لیکن اگر پولیس کو چوبیس گھنٹے کے بعد مزید اس کا فزیکل کسٹڈی درکار ہو کس لیے ایک انویسٹیکشن کو کمپلیٹ کرنا ہو یا ریکووری کرنی ہو کسی سیکنس کے اندر تو پولیس علاقہ میجسٹیٹ صاحب کو ریمانڈ پیپر کی صورت میں اس کی فزیکل کسٹڈی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور اس کو ہم ریمانڈ لینا کہتے ہیں اور ریمانڈ جو ہے بیسیکلی اگر آپ سی آر پی سی پرویین کے حوالے سے دیکھیں تو چوبیس گھنٹے جو پہلے ہیں اور اس کے بعد چودہ دن تک کا ریم ریمانڈ زیادہ سے زیادہ پولیس کو علاقہ میجسٹیٹ دے سکتے ہیں to conclude the investigation and to collect the evidence against the accused person اور اس کے بعد ایک اور important aspect جو اس میں بتانا میں ضروری سمجھوں گا وہ یہ ہے کہ کچھ special laws ایسے ہیں جیسے نیب کے laws ہیں جس کے اندر چودہ دن کے بعد نوے دن تک کا ریمانڈ ہو سکتا ہے اور اسی طرح ایٹی اے کے laws اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی چودہ دن سے زیادہ نوے دن تک کا ریمانڈ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سنگین نویت کے cases ہوتے ہیں اور اس کے اندر پولیس کو زیادہ time درکار ہو سکتا ہے نیب کے اندر بھی زیادہ time درکار ہو سکتا ہے تو یہ physical ریمانڈ جو ہے اس کا یہ difference ہے لیکن 167 کے اندر ہی basically provient physical ریمانڈ کے حوالے سے چلتی ہے لیکن اگر for the sake of argument کو special law prevail کرے گا اگر اس کے اندر کو special provient دی جائے گی جیسے میں نے آپ کو نیب laws کا یا ایٹی اے کا بتایا تو اس sequence کے اندر ریمانڈ کی proceedings جو ہے یہ بڑی importance کی حامل ہے اور اس کے اندر پولیس اب اس کے بعد ایک بہت بڑا چیک جو ہے وہ کوٹ پر بھی آ جاتا ہے کہ کوٹ پولیس کی صرف و صرف خواہش پر ریمانڈ نہیں دیتی جیسے اگر ایک شخص کے خلاف للکارہ ریز کرنے کا allegation ہے اور پولیس اگر اس کا چود دن کا ریمانڈ مانگے تو اس میں کوٹ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا ریمانڈ دینے کا کوئی useful purpose ہے اور second time اگر پولیس کسی کا ریمانڈ لینے کے لیے آیا ہے تو کوٹ دیکھتی ہے کہ جو پہلے time دیا گیا تھا اس کے اندر پولیس کی performance کیا رہی کیا انہوں نے collection of evidence کیا کیا انہوں نے تفتیش کے حوالے سے کچھ ایسا collect کیا جو کل کو decision کرنے کے لیے dispensation of justice کے لیے ضروری سمجھا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے جو physical custody ہے کہ کیوز کی پولیس کے پاس رہتی ہے یہ physical remand کہلاتا ہے لیکن اگر arrest پولیس شو نہ کرے اور custody اپنے پاس رکھے تو وہ illegal detention کے sequence میں آجے گی جس کے خلاف پولیس کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے پولیس کے خلاف فائی اردر جو سکتی ہے پولیس کے خلاف محکمانہ کاروائی ہو سکتی ہے اور اگر کوئی شخص aggrieved ہو کہ اس کا زیادہ remand دیا گیا یا پولیس یا prosecution aggrieved ہو کہ remand نہیں دیا گیا تو اس remand کو روین کے اندر challenge کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی law جو ہے وہ بڑا very much clear ہے کہ inferior courts کا اگر کوئی record جو ہے وہ apex court مگوا کر اس sequence کو دیکھ سکتی ہے تو اس طرح سے یہ remand کا جو معاملہ ہے اس کے بعد جب judicial میں چلا جاتا ہے کوئی شخص تو پھر 344 کے تیاد آپ sequence دیکھیں گے تو وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ judicial custody جب تک چلان نہیں آتا تو وہ judicial custody کے والے سے وہ judicial remand کلاتا ہے اور وہ چودہ چودہ دن کے بعد ان کو علاقہ magistریٹ کے پاس judicial احکام کو لانا پڑتا ہے کیوست کو پیش کروانا پڑتا ہے اور اس کے بعد جب تک اس کا چلان send to court نہیں ہو جاتا اسی عمل کو judicial احکام کو لے کے چلنا پڑتا ہے continue کرنا پڑتا ہے normal course کے اندر اگر آپ 173 کی پروین کو دیکھیں تو اس کے اندر چود ان کے اندر اندر remand جو ہے اس کو complete ہونے کے بعد پولیس نے پولیس رپورٹ یا پولیس چلان جو ہے وہ بھیجوانا ہوتا ہے اور اگر وہ remand کے بعد وہ چلان time پہ court میں نہ بھیجا جائے concern trial court کو تو اس کے اندر پھر remand judicial جو ہے اس میں مزید time سیکھ کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر مزید time جو ہے وہ judicial احکام کو دیا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے یہ remand کا جو process ہے یہ complete کر جاتا ہے اور جو remand paper ہے اگر اس کے bailable offenses ہوں تو remand paper کے اوپر ہی trial court جو ہے وہ شوٹی بانڈ کا حکم کر دیتی ہے اس کو release کرنے کا اس کو bail out کرنے کا لیکن اگر وہ non-bailable offense ہو تو پھر non-bailable کے حوالے سے تو 497 جو ہے وہ apply کرے گا اور اس کی پھر جو بھیل apply کرنے پڑے گا